مووی کی شروعات میں ہم ولاد نام ایک بہادر باشاہ کو دیکھتے ہیں جو اپنی نورمہ روٹین چیک کے لیے جنگل کی طرف جاتا ہے جہاں انہیں ندی کے کنارے دشمن ملک کے ایک سپائی کا ہیلمٹ ملتا ہے جسے دے کر ولاد سمجھ جاتا ہے کہ دشمن ملک کے جاسوس ہمارے ملک میں گھوش چکے ہیں اور اس سے شک بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سبھی جاسوس اور سپائی ان کے دیش کے سب سے انچے پہاڑ پر چھپے ہوئے ہیں اس لئے وہ کچھ سپائی لے کر اس پہاڑ کی طرف نکل جاتا ہے جب اس پہاڑ کی چوٹی پر پوئنٹ ہے تو اچانک سے خونخار ویمپائر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں ولاد کے دونوں سپائیوں کو مار دیتا ہے لیکن ولاد کی جان باج جاتی ہے کیونکہ وہ لڑتے ہوئے باہر آ گیا تھا اور وہ ڈریکولا سورج کی روشنی میں مائر نہیں آ سکتا تھا اب ولاد گھبراوے واپس آتا ہے اور اپنے چارچ کے پادری سے ملتا ہے اور اسے ویمپائر کی ساری کہانی بتاتا ہے جس پر پادری اسے بتاتا ہے کہ وہ ویمپائر انسانوں کے خون کا پیاسہ ہے کیونکہ وہ ویمپائر بھی پہلے انسان ہوا کرتا تھا لیکن وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا جس سے وہ ایک انسان سے ویمپائر بن گیا اور وہ پچھلے کئی سالوں سے اس پہاڑ پر قید ہے اور وہ وہاں پر تاب تک قید رہے گا جاتا وہ کسی انسان کو اپنی باتوں میں فنسا کر اپنی طاقتیں اسے نہ دے دے اور اس انسان کو اگلا ویمپائر بنا دے تب ہی وہ جا کر آزاد ہوگا اب ولاد اسے کہتا ہے کہ یہ بات راز رہنی چاہیے اسی طرح قائدین گزار جاتے ہیں اور ولاد اپنے محل میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب اس کے پاس ٹرکی کے بادشاہ کا ایک بندات ہے جو اسے کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تم ہمیں سو جوان دو تاکہ ہم انہیں اپنی فوج میں شامل کر سکیں یہ سن کر ولاد اسے کہتا ہے کہ میں خود تمہارے بادشاہ سے بات کروں گا تم جا سکتی ہو اب اگلے دن ولاد ٹرکی کے بادشاہ سے ملنے جاتا ہے جس کا نام محمد ہوتا ہے ولاد اسے بات چیت کرتا ہے لیکن وہ بادشاہ ولاد کے ایک نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے سو جوان ہر حال میں چاہیے اور ان میں تمہارا بیٹا بھی شامل ہے یہ سن کر ولاد چونگ جاتا ہے اور وہ گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے واپس آتے ہوئے کچھ سپاہی ولاد پر حملہ کر دیتے ہیں دراصل یہ وہ سپاہی ہوتے ہیں جو ولاد سے اس کا بیٹا چھیننے آئے تھے لیکن ولاد ان سب کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہے اس پہاڑ کے طرف نکل جاتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد ولاد اس ویمپائر سے مدد مانگتا ہے تاکہ وہ اپنے دیش کو اپنے ساتھیوں کو بچا سکے اور اس ویمپائر کو بھی ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو بہادر ہو تاکہ اس اپنی طاقتیں دے سکے تاکہ وہ ویمپائر کے کار سے ازاد ہو اب وہ ویمپائر ایک برتن میں اپنا کچھ خون نکالتا ہے اور ولاد کو کہتا ہے کہ جیسے تم یہ خون پیوگے میری ساری پاورز تمہارے اندر شفٹ ہو جائیں گی جسے تم اتنے طاقت بار ہو جاؤ گے کہ تم اکیلے ہزاروں سپاہیوں کا مقابلہ کر سکو گے ساتھ میں وہ ویمپائر ولاد کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم نے ویمپائر بننے کے بعد اکلے تین دنوں میں کسی انسان کا خون نہ پیا تو تم پھر سے انسان بن جاؤ گے اور اگر تم نے پی لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ویمپائر بن جاؤ گے اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤ گا ولاد اپنے دیش کو اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے اسے یہ سودا بھی کار لیتا ہے اور وہ خون پی لیتا ہے جس سے وہ ایک ویمپائر میں بدل جاتا ہے اور وہیں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ رکھتے تو وہ جنگل میں ہوتا ہے جہاں وہ دیکھتے کہ اس کے پاس بہت ساری سپر پاورز آ چکی ہیں اور جنگل کی سبھی بیٹس اس کا ساتھ دینے لگی ہیں اب ولاد جلدی سے اپنے میل میں واپس آ جاتا ہے لیکن تب ہی ٹرکی کے ہزاروں سولجر اپنے سلے باروز سے ولاد کے میل پر اندہ دوند حملہ کر دیتی ہیں اور انہیں روکنے کے لئے قیلہ ولاد ہی باہر آتا ہے اور بجلی کے طرح ان پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں کے احتیاروں سے ان سبھی کو مانے لگتا ہے جو بھی اس کے سامنے آتا وہ مارا جاتا اور اس طرح کچھ ہی دیر میں ولاد سبھی سیپائیوں کو مار دیتا ہے اور جب اس کے ساتھی وہاں پر پہنچتے تو وہ احران ہو جاتے اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ سب کیسے کیا جس پر ولاد کہتے ہیں کہ اس بارے مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کرو ابھی تک کسی کو بھی ولاد کے ویمپائر ہونے کا سیکرٹ نہیں پتا تھا دوسری طرف جب ٹرکی کے باشا کوئی اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ ولاد اور اس کے دیش کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک لاکھ سپائی روانہ کر دیتا ہے اب ہاں ولاد کی وائف کو دیکھتے ہیں جسے پتہ چال چکا تھا کہ ولاد ایک ویمپائر بن چکا ہے لیکن ولاد اس سمجھاتا ہے کہ وہ صرف تین دنوں کے لئے ویمپائر ہے اس کے بعد وہ انسان بن جائے گا اور ولاد اپنے ساتھیوں اور فیملی کو شہر سے دور چارٹ کی طرح بھی دیتا ہے لیکن راستے میں ٹرکی کے سپائی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو مانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ولاد پہنچ جاتا ہے اور ان ساتھ پر بوکھے بیڑیے کی طرح حملہ کر کے ان کے بہت سارے سپائی مار دیتا ہے بجے کچھ سپائی ڈار کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ٹرکی میں پہنچ کر ہنگامہ مچا دیتے ہیں کہ ولاد باشاہ کے ویمپائر ہے اسے ہرانا ناموکین ہے لیکن جب اس بات کا پتہ ٹرکی کے باشاہ کو چلتا ہے تو اپنے لاکھوں سپائیوں کے ساتھ ولاد کے طرف نکل پڑتا ہے اور صبح ہونے تک اس کے میل تک کونچ جاتا ہے دوسری طرح ان ولاد کو دیکھ دیں جس کے بعد بہت کام سپائی تھے جو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یہ دیکھر ولاد اپنی پاورز کے استعمال کر کے میل کی ساری بیٹس کو اکٹھا کرتا ہے اور ٹرکی کی فوج پر حملہ کر دیتا ہے جس سے کئی سارے سپائی مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد ولاد خود میدان میں اترتا ہے لیکن دوسری طرف کوئی سپائی ولاد کے میل میں گھوچ جاتے ہیں اور اس کی وائف کو زخمی کر کے نیچے فیک دیتے ہیں اور اس کے بیٹے کو ساتھ لے جانے لگتے ہیں دوسری طرح جب ولاد اپنی وائف کو گرتا دیکھتا ہے تو اسے بچا لیتے ہیں لیکن تب تک اس کی آخری سانسیں چاہ رہی تھی وہ ولاد کو کہتے ہیں کہ پلیز میرا خون پی لو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جاؤ اور ہمارے بیٹے کو بچا سکو اور اپنے بیٹے کی خاطر ولاد یہ بھی کال لیتا ہے وہ اپنی وائف کا خون پی لیتا ہے جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جاتا ہے اب ولاد اپنا خون اپنے ساتھیوں کو بھی پلا دیتا ہے جس سے وہ بھی طاقتوار بن جاتے ہیں اور وہ سبھی مل کر ٹرکی کی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک گھماسان لڑائی ہوتے جس میں ٹرکی کے ہزاروں سپائی مارے جاتے ہیں اور ولاد رکی کے راجہ کو بھی مار دیتا ہے ولاد نے وہاں پر اپنی طاقہ سے بادنوں کو جمع کر کے اندھیرہ کی ہوا تھا جنگ جیتنے کے بعد ولاد اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی انسان زندہ بچا تو اسے بتاتے ہیں کہ سوائے تمہارے بیٹے کے کوئی انسان نہیں بچا سب بھی مارے جا چکے ہیں کیونکہ وہ سارے ویمپائر بن چکے تھے اس لئے وہ انسان کا خون پینے کے لیے بیتاپ دیتا ہے سپائی ولاد کے بیٹے کا خون پینے کے لیے آگے بڑھتا ہے یہ دیکھ کر ولاد اسے بھالے سے مار دیتا ہے اور اپنے بیٹے کو پادری کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے اور اس کے بعد ولاد بادنوں کو ہٹا دیتے ہیں اور جیسے سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے وہ سب بھی ویمپائر ولاد سمیت مارے جاتے ہیں دوسری طرح ہم ولاد کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جسے وہاں کا نئے راجہ بنا دیا جاتا ہے اور جہیں پر ہماری اس مووی کی سیڈ اینٹنگ ہو جاتی ہے تو دوسرے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہ کریں